موں کے اندر سے بدبو آنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ قبض کا ہونا دانتوں کا صاف نہ کرنا پان سگرٹ نسوات جیسے داگوں کا موں کے اندر ہو جانا ان کے جراسیموں کا موں کے اندر جانا یہ شدید قسم کا موں کو تنگ کرتا ہے جو اور بعد میں موت السر بھی کر سکتا ہے اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو ہے موں کے حوالے سے کہ موں کے اندر سے بدبو کا جو علاج ہے وہاں کیسے کریں موں کے اندر سے بدبو کا آنا یہ ایک فطرتی عمل بھی ہو سکتا ہے یا مختلف اشیاء کا استعمال کرنا سگرٹ پان نسوار انترہ کی چینوں کا استعمال کرنا یا قدرتی طور پر آپ کو قبض کا ہونا یہ بھی ایک موں کی بدبو کی بڑی علامت ہے اب ہم بات کریں گے اس کے علاج کی کہ آپ اپنے موں کو کیسے فلش رکھ سکتے ہیں ایلوپیتھک میں اگر دیکھا جائے تو سینسوڈائن کی پرو نیمل ٹوٹ پیسٹ آتی ہے جو کہ آپ کے دانتوں کے لیے بہت ہی لمردست ہوتی ہے اگر آپ ببل گام کا یوز کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے دانتوں کے لیے اگر آپ کسی اچھے منجن کا یوز کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے دانتوں کے لیے ٹھیک ہے کچھ ہوم ریمیڈیز جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں اور اپنے دانتوں کو فریش اور بدبو سے بچا سکتے ہیں وہ کون سی ہیں وہ ہم ابھی آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتے ہیں سبز دنیا چباتے رہنے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور موں سے اچھی خشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور دانت صاف نظر آتے ہیں کیلے کے چھلکے کے اندر سے نرم جو پیسٹ ہوتی ہے نرم سا مغاد ہوتا ہے اس کو اتار کر برش کے اوپر لگانے سے دانتوں کو پیسٹ کریں جب آپ دانتوں کو اس کے ساتھ صاف کریں گے تو آپ کے دانت صاف بھی ہو جائیں گے اور موں کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی ایک گلاس تازہ پانی کے اندر دو یا تین عدد لیموں کا رس ملا کر اگر گرارے کیے جائیں تو وہ بھی آپ کے دانتوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے زیرہ بون کر اگر پانی کے ساتھ خالی پیٹ کھالی ہا جائے تو وہ دانتوں کے لیے بہت ہی نفع بخص ثابت ہوتا ہے تلسی کے پتے اگر چبا لیے جائیں تو وہ بھی آپ کے دانتوں کو بہت ہی اچھا فائدہ دیتے ہیں دارچینی اور کالی مرچ کو ایک کلو گرام پانی میں ملا کر حل کر لیں جب وہ چوتھا ہیزہ رہ جائیں اس کو پی لیں وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میٹ ویڈیو یہ پسانت آئی ہوگی اگر میٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ